دوستو انڈیا نیوی نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اور مزاری بات ہے اس کو سارے خطے میں بڑا سیریسلی دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک ملٹی لیٹرال ایکسائز ہو رہی ہے ملانس ٹونٹی 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 ٹون جس کو یہ کہا جارہے ہیں انڈیا نیوی کہہ رہی ہے کہ یہ سب سے بڑا ایڈیشن ہے اور اس کی حالی میں انہوں نے ایک ہائیبریڈ فارمیٹ میں اس کی میٹنگز کی ہیں جس میں لوگ جو تھے وہ فیزیکلی بھی پریزیڈن تھے اور ویسے بھی تو اب یہ آبیسلی جسے آپ کہہ لیں کہ ایک تو وہ تقریبا میرا حسنہ 45 کنٹریز کو اس میں انکلوڈ کر رہے ہیں جس میں میرا حسنہ چائنہ اور پاکستان نہیں ہیں تو پاکستان کو تو میرا ہلا نے نہیں بلانا تھا لیکن لازٹ ٹائم بھی میں نے میرا ہلا جو پاکستان نے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایکسائزز کرائی تھی پاکستان 2021 میں تو وہ مجھے if i'm not wrong میرے زہن میں آ رہا ہے میں نے کسی سے پوچھا کہ ہم نے کیا پاکستان انڈیا کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ this was an open access کوئی بھی آ سکتا ہے تو میرا خیال ہے انڈیا اس وقت they didn't come obviously لیکن پاکستان نے بھی جورمن ایکسائز کرائی تھی اس کی بھی ایک history ہے اور کافی ممالک جو تھے وہ آئے تھے 4042 کے قریب if i'm not wrong جو ممالک تھے وہ پاکستان اتنی 45 کے قریب if i'm not wrong ممالک پاکستان آئے تھے اب ظاہری بات ہے یہ جو انڈیا ایکسائز کرا رہا ہے اس کے بھی وہ میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو تین major purposes ہیں وہ جسے آپ کہہ لیں ان کے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا اس سے کرانے سے اس کا خطے میں influence بڑھیں گا ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کمارا ڈیری ایک word ہے ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمارا ڈیری ہوگی which means obviously mutual trust and partnership اور دوسرا یہ بات کرتے ہیں جی کوہیین ہوگی اور تیسرا یہ بات کرتے ہیں collaboration تین major points ہیں اب mutual trust وہ جیتنا چاہتے ہیں ہزاری بات ہے like minded countries کا کمارا ڈیری جو ایک word ہے جو اس کے basically theme theme جو کی theme ہیں ان میں یہ تین ورڈز ہیں کمارا ڈیری کوہیین ان collaboration اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم basically mutual trust جیتنا چاہ رہے ہیں جو like minded nations ہیں اور میرا ہیالا انڈین نیبل چیف نے یہ کہا بھی ہے کہ صرف ان ممالک کو ملایا جائے گا جو like minded ہیں اب like minded کون کون سے ہیں ہزاری بات ہے جو ان کے اتحادی ہیں جن کے ساتھ وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں ہزاری بات ہے وہ چائنہ اور پاکستان تو like minded نہیں ہیں ان کے اب یہاں پہ آکے یہ جو exercise میں نے ہیالا 25 فیبری سے شروع ہو کے چار مارچ تک یہ ہوں گی اور یہ آپ کو پتا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ یہ تقریبا 1995 سے یہ ہو رہی ہیں اور جسے کہہ رہا ہے کہ یہ جو exercise ہے 2022 یہ سب سے بڑا ہو رہا ہے اور جس میں جسے میں نے پہلے بتایا کہ 45 جو ممالک ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اچھا دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ ایڈیا جو ہے وہ اپنی research and development اور defense ایکس کو ہوگیرا قرار ہے گجرات میں اس ہی سال میرا خیال ہے گیارہ سے تیرہ مارچ میں اور یہ جو they want to celebrate کہ ہم تو بہت کام کر رہے ہیں اور یہ مرحلہ 12 جو ہے ان کا defense exhibition ہے انڈیا کا اور as per the defense minister راجنات سنگھ صاحب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تقریبا تقریبا جو انڈیا کی بات کرنا چاہ رہے ہیں ان چیزوں میں وہ آ رہے ہیں اب زہری بات ہے اس میں وہ کیا انڈیا جو آرمی ہے یا آرم فورس ہیں وہ یہ بیسیکلی تھیم دینا چاہ رہے ہیں جی کہ جو emerging defense manufacturing اب ہے وہ انڈیا فیوچر کا میرا نہیں خیال کہ until and unless india goes for a collaboration with france uh with the germany with the americans with the russians uh with the israelis تو یہ یہ model achieve کر سکے میرا خیال ہے ان کو جس طرح pakistan نے china کے ساتھ مل کے jf 17 thunder اور باقی جو i think alkhalat tank اور اس طرح کے ہم نے جو developments کی ہیں this is how india can come up because یہ بڑا it takes a lot of time کہ جی ایک time لگتا ہے اس میں جو یہ چیزیں کرنے میں یہ overnight چیزیں نہیں ہو سکتی انڈیا نیوی جو ہے اس کو خاص قسم کی ہمیت مل رہی ہے اور اگر آپ صرف indian نیوی کی کوئی مونیٹر کرنا شروع کرتے ہیں تو you will find it کہ indian navy نے پچھلے سال میں 2021 میں کافی exercises کی ہیں starting from انہوں نے ایک جس سے کہہ لیں کہ 2021 میں ایک UAE کے ساتھ ایک collaboration تھا پھر ایک varoona 2021 کی انہوں نے exercise پھر indo-thight quality rated petrol کیا انہوں نے پھر ڈیورپین یونین نیویل فورس exercise کی گلپ اپ ڈیڈن میں ایک انہوں نے i'm talking about 2021 کی بات کر رہا ہوں پھر ایک ان کا ایک ڈیوریس نیوی کیریئر جو strike group passage exercise جنہوں نے کی پھر یہ چھوٹے چھوٹے exercises جنہوں نے بہت زیادہ کی ہیں russians کے ساتھ کی ہیں اس کے علاوہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سب سے بڑا ان کا وہ obviously جو چیز تھی وہ malabar exercises تھی اور اگر آپ کو یاد ہو کہ u.s جو navy نے یہ host کی تھی malabar exercises جو اس کا جو second phase تھا recently well i think india was not that much into this malabar thing لیکن ابھی ان کا جو second phase تھا 2021 کا وہ 12 سے 15 اکتو برتا تھا جس کو indian navy نے host کیا تھا اور یہ ذاری بات ہے india کے لیے جو partnership ہے with the americans this is very productive for them pakistan تو obviously اس سارے process سے باہر ہے کیونکہ ہم like-minded جیسے منہ اوڈا ہے countries میں نہیں آتے ہم تو malabar والے process میں بھی نہیں آتے کیونکہ ہم وہ اس میں نہ تو ہم indo-pacific میں ہیں نہ وہ ہماری ابھی approach ہے نہ ہماری ابھی سوچ ہے indo-pacific میں جانے کی because ہمارا جو largely جو problem ہے وہ وہ خطہ ہی ہے ہم خطے سے باہر نکل کے کوئی اس طرح نہیں کرتے go کہ پاکستان یہ جو amen exercise کرائی تھی دوستو وہ ایک basically پاکستان یہی چاہتا تھا کہ ایک stable maritime order ہو جس میں integration کی بات بات کر رہا تھے کہ brother than alienation ہو اور جتنی بھی indian ocean region میں اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم یہ جو indian ocean region ہے اس میں normally indo-pacific ہم accept نہیں کرتے تھے لیکن اب آہستہ آہستہ میرا خیال ہے جو پاکستان کی نئی national security ڈاکٹرین آئی ہے اس میں indian ocean region کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو جس طرح پاکستان جیو پولیٹیکل سے جیو اکنومکس کی طرف جا رہا ہے اور یہ چیزیں کر رہا ہے میرا خیال ہے پاکستان کو ایک strong navy کی ضرورت ہے اور میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کو جو مستقبل میں انویسمنٹس کرنی چاہیے وہ کرنی ہی نیوی پہ چاہیے اور ائر فورٹس پہ چاہیے the reason behind is کہ نیوی اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ ابھی وہ جو threats تھے وہ threats کی نیچر بدل گئی ہے ہمیں basically اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جیسے for example نیوی ہماری میرا حالہ سب سے کم عام ہے میرا حالہ پچیس سٹھ ہائی سزار لوگ if i'm not wrong میں نے ایک ہاورڈ کی study پڑھی تھی کچھ سال پہلے تو اس میں ہماری ائر فورٹس نیوی اور آرمی کا comparison کیا ہوا تھا تو میرا حال اس میں تھا last time جو میں نے پڑھا تھا اب شاید بڑھ گیا ہوگا 25, 26, 26, 28,000 اتنی ہماری نیوی ہے شاید اور 12, 15,000 کے قریب ائر فورٹس ہے اور اس طرح آرمی بڑھی ہے لیکن جو پتہ چل رہا وہ یہی ہے کہ ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم ہم نیوی پہ زیادہ فوکس کریں ہم انڈو پیسیفک کی طرف اپنا روح موڑیں this is what میں کلپ رہا ہوں ہمیں اس طرف جانا ہے اگر ہم نے انڈو پیسیفک کی طرف دھیان نہ دیا اور جس طرح ہم نے چین کے ساتھ مل کے اپنا جو دیفنس پروڈکشن میں انوالو ہوئے ہیں اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ تاکہ جو انڈینز ہیں ہم ان کو اس طرح مقابلہ تو نہیں کر سکتے because we do not have sufficient funds نہیں ہمارے پاس but what we can do is that what پاکستان can do is that ہمارا largely جو چیلنج ہے وہ تو economic security ہے لیکن ہم اگر اپنی انڈیجنس capability develop کر لیں گے تو وہ ہی ہمارا solution ہے دیکھیں انڈیا is doing انڈیجنس capability وہ بنا رہے ہیں جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انڈیان دیفنس منسٹر راجنات سنگھ وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم یہ ڈیفنس ایکس پو جو کر آ رہے ہیں ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں گجرات کے اندر نرینڈرا موری صاحب کے home city میں تو وہ اس کی ظاہری بات ہے جو purpose ہے وہ یہ ہی ہے کہ انڈیا دنیا کو کیونکہ انڈیا has become a destination اب وہ کہتا ہے جی ہم تو مارکٹ ہیں ہمارے پاس آئیں آئیں بنائیں research کریں development کریں ہماری manpower تیار کریں ہمارے لوگوں کو ہمارے بچوں کو اگتیار کریں ہم خود آئندہ اس میں اس ویلڈ میں آنا چاہتے ہیں اسی لئے انہوں نے چھوٹے جس طرح recently انہوں نے برہموس میں جو رشیا انڈیا پارٹنرشپ سے بنا تھا فلپائنس کو دیا ہے ٹھیک ہے جی دے رہے ہیں بلکہ مرحلہ سم اراؤن تین سو ساڑھے تین سو ملین ڈالر کی ایک ڈیل ہے انٹیٹیس اگینس چائنہ وہ چائنہ کے لئے دے رہے ہیں سو اب اب imagine کریں کہ جس طرح وہ اپنی کپیسٹی بیلڈ کر رہے ہیں ہمیں بھی اپنی کپیسٹی بیلڈ کرنی ہے اور ہمیں obviously چائنہ کے علاوہ کوئی اور ملک اس طرح سپیس دینے کو تیار نہیں ہے سو اگر ہم اپنی ہم پاکستان بھی ڈیفنس ایکسپو کراتا ہے کراچی میں اور وہاں بھی بڑے ڈائلوگ ہوتے ہیں بڑی ممالک کے لوگ آتے ہیں پاکستان کے اندر اور یہ ریگلرلی بڑے سالوں سے ڈیفنس ایکسپو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کیونکہ ممالک کے ڈیفنس اتاشیز اور بائر کی ممالک کی ڈیفنس اتاشیز کے لوگ آتے ہیں پاکستان وہ آکے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کیا بیچ رہا ہے کیا کر سکتا ہے سو ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں ایک تو نیوی پر فوکس کرنا چاہیے اور امرجنگ ڈیفنس ہم تو بہت سارے ممالک کو دے رہے ہیں لیکن ہماری وہ جو آپ نے ڈیفنس کا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک سکوڑ کرنی ہے چیز کہیں پہ تو آپ کی جو پولیٹیکل کانٹیکس ہیں ڈیٹ میٹر اللہ پاکستان نے ڈیل چلی کہ ہم وہاں پہ ان کو اپنے جیف سیونٹین ٹھ انڈر بیچ رہے تھے چھے سو سمتنگ ملین ڈالر کے تو وہ پتہ چلا جی کہ بریٹس بیچ میں انوال ہو گئے وہ سکرپ ہو گئی پھر اس کے اوپر پروپیگنڈیں آنے شروع ہو گئے اس کے اوپر جو کہتے ہیں نا وہ ہم کہتے ہیں پھر وہ چلنے شروع ہو گئی وہ ڈاکومنٹس ریلیز ہو گئے بریٹس جو ہے ان کا پرانا پرابلم ہے ارجنٹینہ کے ساتھ انہوں نے بھی اس پر دیکھا کہ ان کو کچھ نہ ملے تو بہت ساری چیزیں ہیں میرا خیال ہے جن کو at a time کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو جو جسے آپ کہہ لے نا کہ bottom line ہے کسی چیز کی بھی وہ انڈیا کے لئے ہو پاکستان کے لئے ہو وہ clear ہے 20th century is all about ideas and 20th century is all 21st century is all about ideas and 21st century is all about energy جس کے پاس energy ہوگی جس کے پاس ideas ہوں گے energy in terms of energy in terms of gas energy in terms of electricity and energy in terms of internet آپ نے دیکھا ہے recently وہ amerika میں جو ہے وہ amerika بہادر کے اندر وہ جو 5G technology i think AT&T and Arizona کونسی کار کمپنی ہیں وہ لے کے آ رہے تھے ساری aviation industry شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم تو اس میں میں ہی نہیں ہیں اور میں اس کے پاس سمجھ نہیں پوش کر رہا تھا کہ وہ کیا ہے obviously ہمارے بہت سارے دوست ہیں followers جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ نیچے کمنٹس کر دیتے ہیں جو جہاز ہے وہ that was going to san francisco i think اور اس کو they had to land in in russia وہ میرے لینڈ کر گیا کیونکہ وہ جو 5G technology انہوں نے کوئی تیسٹ کیا یا کیا کیا تو وہ ائرپورٹس کی اردگیرد انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ اس کو اس technology کو make sure کر گے کہ وہ نہ ہوگی 21st century is all about energy it's all about internet it's all about ان چیزوں پر انویسٹ کریں گے یہ پرانی چیزیں ہیں یہ جو ہم یہاں پہ دال لگا کے بیٹھے ہیں ہمارے لیڈران کے پائن جناب اور بڑا سونہ نکلے آتے زخائر نکلے یہ زخائر والی کہانیاں فضول ہیں جو only زخائر میں دیکھ رہا تھا ایک سو تیس کے کتنے بلیون ڈالر کیا انہوں نے ایٹی ایکسپورٹ شاید وہ کر رہے ہیں اسی طرح سعودی عرب شاید اتنے عرب ڈالر کا آئل ایکسپورٹ کر رہا ہوگا ایٹی میں جانا ہے ان میں انویسٹ کریں اپنی مین پار پہ انویسٹ کریں اپنے لوگوں پہ انویسٹ کریں تاکہ وہ اس کابل ہو سکیں اس چیزیں ہوں یہ جو ملیٹری سائنس ہے یہ ان چیزوں میں ہمیں دیکھنا ہے چائنیز اور امریکنز تو بہت آگے چلے گیا لیکن پھر بھی ہمارے پاس چائنہ کی بہت بڑی وینڈو اپن ہے جی اگر ہم کام کرنے کی صلاحیت لگتے ہوں اگر ہم چیزیں کرتے ہیں گو کہ ہمارے چائنہ سے ideologically politically understanding اتنی لمبی جوڑی نہیں ہو سکتی ہمارے ان کے ساتھ ہم کیوں کہ comfortable west کے ساتھ رہتے ہیں لیکن پھر بھی پاکستان has an opening the only thing is capacity which we really need to enhance if we really have to compete کرنا ہے لیکن یہ جو naval exercises ہو رہی ہیں it means a lot انڈیا جو ہے وہ جس طرح پاکستان ایمن exercise کرا کے اپنا خطے میں بتانے کی کوشش کی تھی اس طرح انڈیا بھی یہ exercise کرا رہا ہے so that وہ بھی اپنا جو ایک impression دے سکیں گو کہ they already have a good impression in terms of جو رہنے مالبہ exercise کی تھی that was a big thing because at the end of the day exercising with the Americans in the Indo-Pacific and giving a message to the Chinese that means a lot to grasses